اسلام علیکم میں ہوں غلام ہے در آج قضافی سٹیڈیم لاہور کے اندر موجود ہے یہاں پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ٹیموں کے درمیان سیریز کا چوتھا میچ یہ کھیلا گیا پاکستان کو نیوزیلینڈ نے چار رن سے سنسلی خیز مقابلے کے بعد چار رن سے اہرا دیا ہے ہفتے والے دن فیصلہ کو میچ کھیلا جائے گا جس میں پاکستان اور نیوزیلینڈ کا آخری میچ ہو گیا پاکستان یہ میچ آج نیوزیلینڈ سے ہار گیا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے اب ٹی میں کیا کر سکتے ہیں ہارتی تو مقدروں کی بات ہے لیکن یہاں کہ ویل پلیٹ آخری اگر تک میچ گیا تو کیا کر سکتے ہیں ٹی میں ہماری بڑھائیاں تو ہمکار نہیں سکتے ہیں لیکن ویل پلیٹ اب نیکس مائچ میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ لوگ تو باتیں گا رہے تھے کہ نیوزیلینڈ کی بھی ٹیم سے پرستان آر گئی ہے تو ان کی پرفومنس کو آپ کیا دیتے ہیں یہ فیوچر میں ورلڈ کپ کھیلے جا رہی ہے تو کیا یہ ٹیم بیلنس ٹیم ہے یا نہیں بیلنس ٹیم تو ہے کیونکہ انہوں نے فیلڈنگ بہت ہوا ان کے اچھی تھی انہوں نے یہ محفظ نہیں ہوا نے دیا کہ وہ ایک بھی ٹیم ہے نوزیلینڈ تو انہوں نے بہت اچھا کھیلا تو آپ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن ایک کہ ورلڈ کپ کے لئے تو وہ بہت اچھی ٹیم ہے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کا فیوریٹ پلیر گونسا ہے اے پاکسان ٹیم ہے بابر آزمی بابر آزمی بابر آزم تو ہمارا فیوریٹ ہے میرا نام زیشان زیشان کہاں سے ہو میں چمرہ منڈی اچھا لاہور صحیح ہے تو یہ میچ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے فخر زمان میں بہت اچھی ہے انہیں کے لئے لیکن میچ کو فنش نہیں کر پائے تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کی تیاری ان کی ٹھیک ہے یا نہیں جی تیاری تو ان کو کرنی پڑے گی کیونکہ آگے ورلڈ کپ میں زیادی بہت ہے ٹیم ٹاپ ٹائم دیں گی تو اس لحاظ سے آپ کو اتنی تیاری آپ کیوں نہیں چاہیے اب یہ ہوم گراؤنڈ میں آ کے آپ کو کوئی بی ٹیم آ کے ہر آ جائے تو یہ ایک بات ہوتی ہے مسعود اب ہم بھی فین تو پاکستان ٹیم میں ہی ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ آپ نیکس میچ میں پرفارم کر کے دکھائیں اور عوام کا جو ہے وہ جو عظم ہے وہ رہے کہ ورلڈ کپ سے پہلے اگر سیریز تھی تو وہ ٹائی ہوئی ہے یہ نہ ہو کے دوسری ٹیم آ کے ہمیں گھر سے ہر آ کے چلی جائے آج آپ نے جو ٹکٹ پر چیز کیا تھا کیا سمجھتے کہ پیسے پورے ہو گیا کہ نہیں پیسے تو پورے ہو گیا کیونکہ آخری بول تک آیا اور پورا انجوائے کیا ہے اور پورا گراؤنڈ جو ہے وہ صحیح اپریشیٹ کر رہا تھا اپنے ٹیم کو بھی دوسری ٹیم کو بھی اسی طرح پاکستان میں آنا چاہیے کرکٹ جیسے لگا تھا رہا بھی رہی ہے اور وہ بھی رہی ہے اس طرح کے مواقع آنے چاہیے اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا میں نام مجید تارک تارک صاحب کہاں سے آئے ہیں میں ناروال سے آئے ہوں ماشاء اللہ تو میں ہی دیکھنے آئے تھے آپ میں ہی دیکھنے آئے ہیں تو پاکستان میں چار گیا ہے تو کیا دیتے ہیں ٹیم کی تیاری کیسی ہے ورلڈ کپ کے لیے ماشاء اللہ ٹیم کی تیاری اچھی ہے تو یہ کہ ہر بھی ایک انسان کو برداشت کرنی چاہیے اچھے ٹیم کھلی ہے کوئی بات نہیں ہمارے انسان اللہ اللہ میچ میں جیتیں گے تو اس لیے سامنے انشاءاللہ براپر کریں گے زبرست ہو گیا تو آج کے میچ میں سب سے اچھی جو انہیں کھلی ہے وہ کون سا پلیر تھا وہ تھا فقر دمان فقر دمان نے اچھی باتیں کی ہے پاس اس کی تھوڑی سی آیا آخر میں تھوڑی سی بیڑھ لاکھ ہو گیا تو وہ ان کو جد نہیں کر سکا تو اس نے ایسے اشارت ماری ہے کوئی گورن نہیں کیا تو آٹ ہو گیا جس کے لئے سے پاکستان کے اوپر زیادہ پرشیر آ گیا تھا جس کے لئے سے میں پاکستان کو میں دہا رہا ہوں اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے جی محمد شاہد شاہد صاحب آپ ہی نروال سے ہیں نہیں میں ملتان سے ملتان سے ماشاءاللہ بڑی بڑی دور سے یہ آپ لوگ میہ دیکھنے آئے ہیں تو یہ میچ ہارنے کے بعد دل تو نہیں ٹوٹا گئی ہے آپ کا دیکھیں جی ہم اتنی خوشی سے آتے ہیں میچ دیکھنے کے لئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار پاکستان جیتے ہمیں خوشی ہو لیکن کوئی بات نہیں ہمارے ٹیم ہے اور انشاءاللہ آگے ورلڈ کپ ہے ان کو اچھے سے اچھے تیاری کرنی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہارشی پرلیٹ ہوتا ہے نا یہ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور یہ ماشاءاللہ اب کوشش ہے جو ہمارے نئے چیرمن صاحب ہیں موسیٰ نکوی صاحب وہ پہلے بھی ماشاءاللہ اچھا کام کرتے رہے ہیں اب بھی جو اچھے کام کریں گے اور اچھی ٹیم بیجیں گے انشاءاللہ ورلڈ کپ کے لئے ماد وصیم اور محمد آمر کو جو ماشاءاللہ کمبیک کیا ہے نا وہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے اور پاکستان کے لئے بہت بہتر ہو گیا انش تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ورلڈ کپ یہ جی جائے گی ٹیم یہ پاکستان کی دیکھیں جی اگر پاکستان میں اچھی ٹیم بھیجیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جیتے گے اگر یہ ہارشی پلیٹ جائیں گے نا تو پھر مشکل ہے موسیقی